موسیقی اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بھالو اپنے کچھ بچوں کے ساتھ علاقے میں چلا آیا تھا جس کے نتیجے میں یہ آسا پیش آیا جب ایک شخص اس بھالو کے بچوں کو دیکھا اسے لگا کہ یہ بچہ آکیل آئی ہے لیکن بھالو آس پاسے کہی تھا اس نے اس شخص پر حملہ کر دیا نتیجے میں وہ شخص بری طرح سے زخمی ہو گیا ہے آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جو کیمرے میں آئی ہے کہ اس طرح سے وہاں پر بھالو کافی وہ بڑا ہے اور اس نے حملہ کر دیا تھا ایک شخص کو اس شخص کو لوگوں نے بھالو کے چنگل سے بچایا لیکن وہ بتایا جا رہا ہے کہ بری طرح سے زخمی ہو گیا ہے وہ شخص اور علاقے میں اس وقت ہر طرف تحشت کا بحول ہے خوف کا بحول ہے لوگوں میں بس سے باقی چچا ہے کہ آخر کب یہ معاملہ تھمے گا کب بھالو یا پھر تیندو کے لگتار رہائشی علاقوں میں آنے کا اس حصہ کب تک جانے رہے گا اور شریع بن نادچی یاتریوں کا چھبیس ماں جتہ آج صبح جبو یاتری نواز سے کشمیر کے لیے روانہ ہوا اس دوران یاترہ کے لیے سخت حفاظت کی انتظامات کیے گئے ہیں چھبیس میں جتے میں دو ہزار ایک سو پچپن یاتری شامل ہیں ان یاتریوں میں بالتل کے راستے یاترہ کے لیے روانہ ہونے والے سات سو تریپن یاتری اور پہلگام کے راستے یاترہ کے لیے روانہ ہونے والے ایک ہزار چار سو دو یاتری شامل ہیں چھبیس میں جتے میں پچانوے گاڑیاں شامل ہیں جو ان یاتریوں کو لے کر درشن کے لیے آگے بڑھی ہیں دیریکٹر ایگری کلچہ کشمیر چوتری اقبال نے آج سویر کلاروس کپارا کا دورہ کیا یہاں حال ہی میں بادل پھٹنے کا وجہ سے کھیت کھلیانوں میں زبردست تباہی ہوئی تھی اور لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھی دیریکٹر ایگری کلچہ کشمیر نے ٹیم کے ہمراہ از خود علاقے کا دورہ کرتے ہوئے نقصانوں کا تخمی نہ لگایا جمو سیرگر قومی شہرہ پر بانحال دورپلازہ کے قریب ایک تیز افتار ٹرک کے زد میں آ کر لامبر بانحال کی ایک خاتون لقمہ اچل بن گئی جس کے بعد اس کے اہل خانہ نے اور آس پاس کی لوگوں نے ملکہ شہرہ کو بد کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا متوفی خاتون کی شناخت آبنا بیگم زوجہ بحمد اقبال عمر پیتیس سال ساکنہ لامبر بانحال کے طور پر ہوئی ہے مقامی لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ جمو سیرگر قومی شہرہ پر بانحال دورپلازہ کے قریب فوٹوور بریچ کی دیرینہ مانگ کو نیشنل ہائیوے آثوریٹی آف انڈیا کی جانب سے نظرانداز کی جانے کیا شاخصانہ ہے کہ آج جی خاتون ٹرک کے زد میں آنے سے اس کی موت ہو گئی اور اس سے قبل بھی حادثات ہوتے رہے اور مستقبل بھی عدیشہ ہے کہ اس مقام پر سڑک حادثات ہو سکتے ہیں کیونکہ بانحال اور نیویگا ٹرنل سے گاڑی تیز رفتہ سے نکل کر یہاں سے گزرتی ہے جس کے نتیجے میں حادثات کا خطرہ اکثر بنا رہتا ہے ابھی جو ایکسٹنٹ ہوئے ہیں آئے دن یہاں پہ ایکسٹنٹ ہوتے ہیں اور ہم نے بڑی بار جو ہے این اے چائے کو گوہر لگائی تھی کہ یہاں پہ ہمیں ایک فٹوار بھیج دے دوں بٹ آج تک ہماری جو سنبھائی ہے وہ نہیں مانی گئی ہے کچھ پتہ نہیں ہے کیسے کاراں یہ ہمیں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں سب کو پتا ہے ایڈمیسٹریشن کو پتا ہے یہاں پہ ٹنل میں ایکسٹنٹ ہو رہے ہیں بٹ آن ریکارڈ یہ دکھانے رہے ہیں اور یہ ایڈمیسٹریشن کی کہیں نہ کئی ناکامی ہے کہ وہ اس چیز کو کاؤو کرنے میں ناکام ہوئی ہے میں نے اس کو پکڑا جناب چاہ بھی میں نے اسے اس کو میں نے بچائے لوگوں سے میں نے اسے پیٹ پٹائی ہوئی یہاں بہت پٹائی مجھے بھی ہوئی مگر میں نے اس کو بچائے پھر میں نے کہا چلو یہ اکول والے کیسے طرف ہے مگر ہے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ہمیں اب کیا گزارش کریں گے ایڈمیسٹریشن سے بجناب یہ ہمیں ایک پاس ہے ہمیں پول چاہیے ہم پرشناب یہ ہم گزارش کرتے ہیں آپ کو بریج دیں گے کون سب یہ جہاں پہ لگا ہے باقی کامن کو اچھے سے چل رہا ہے باقی کامن کو اچھے سے چل رہا ہے لیکن ہمارا بریج نہیں آیا مینسپل کمیٹی کنزر کے جانب سے مختلف اسکولوں کے طلبہ کے ہمراہ کنزر مارکٹ میں انصطاد منشیات ریلی کا انقاط کیا کیا چیئرین مینسپل کمیٹی کنزر عبدالکریم ڈار نے ٹاؤن ہال کنزر سے مین بازار تک ریلی کی قیادت کی اور طلبہ اور ملازمین کے ہاتھوں بینرز اٹھائے منشیات سے بچنے اور معاشرے کو بچانے کے نارے لگا رہے تھے اس دوران طلبہ اور ملازمین نے منشیات کا استعمال نہ کرنے کا اہد کیا مقصد اور اس کی مسیج ایک ہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو اپنے سٹیٹ کو اپنے ایریا کو اپنے گھاووں کو اپنے ٹاؤنوں کو بالکل نشہ سے دور رکھی گئے یہ جو ہم نے ریلی نکالی اس کی یہی مسیج تھی تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ ان کا پروگرام کا مقصد کیا ہے اور ہم نے اس میں سکول کے بچوں کو بھی انوالو کیا اور ہم مونسپلٹی والی بھی سب اس میں بلکل تھے اور ساتھزہ سائیوان بھی اس میں تھے ہمارے لوگوں سے اتی گزائرش ہے کہ جو آج یہ وبا اور یہ جو آج ایک کا ایسا ماحول کریٹ ہو چکا ہے میں لوگوں سے امید رکھتا ہوں کہ ہم یہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کا خود خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اس زہر سے بچ سکے اس وبا سے اور کلگا میں گجر بکروال طبقے سے تعلق اکنے والے افراد نے احتجاج کیا ہے انہوں نے یہ احتجاج پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب کی فیرست میں شامل کرنے کے مخالفت کے طور پر کیا ہے ان کے مانگ یہ ہے کہ اگر ان کے مانگیں پوری نہیں ہوئی تو یہ مویشیوں سمیت سارکو پر نکلانے کو مجبور ہو جائیں گے میں کلگام کا رہنے والا ہوں ہمارے پیسپل پروٹیسٹ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ نے جو علیج کلاس ہے ان کو ہمارے ساتھ ایڈ کیا ہے جو اپر کلاس کے لوگ ہیں ان کو ہمارے ساتھ ایڈ کیا ہے جو سدیوں سے ہم پہ راج کرتے آئے ہیں ان کو آج لگا ہمارے برابر بیٹھا بیٹھا دیا گیا اس کا ہم اپوز کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے بچوں سے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے ہمارے بچے جو ڈوکوں پہ پڑھتے ہیں سیزنل ٹیچر ان کو جا کے ڈوکوں میں پڑھاتے ہیں ان کے بچے جو سری نگر ٹاؤن میں پڑھتے ہیں جمہو ٹاؤن میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے کمپیٹ کر پائیں گے روڈ پہ اس لیے آئے ہیں کہ ایس ٹی کے ساتھ جو ڈائلوشن ہو رہا ہے جو اس کے خلاف اپر کاسٹ کے لوگوں کو نے ان کی آنکھوں میں لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آگئے لوگوں نے تحصیل دار کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا اور ان کی خدمات کو سراہا پبلک کے ساتھ رویہ جو تھا جو دیکھا جاتا تھا کیونکہ دپارٹمنٹی کچھ ایسا بدنام ہے کہ یہاں پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا ہے لیکن شبیر صاحب جو تحصیل دار تھے یہاں پر انہیں ہر دھنگ سے کوشش کی جائے کہ لوگوں کا وہ دکھتیں کم کی جائیں قسم کے آدمی اس زمانے میں ایڈمیریشریشن میں نہیں ملتے ہیں حالانکہ ہونا تو ایسا ہی چاہیے کہ ہر آبھی سر کو اپنی وفا کرنی چاہیے اپنے جاب سے جو اس کو جاب دیا ہے جب ایک دفعہ یہاں تحصیل میں آگ لگی رات کو یہ وہ شخص ہیں کہ وہاں پہچان نہیں تھی کہ آم آدمی ہیں یا تحصیل دار دوڑا ان کی ملت جو طریقے کار ان کے کام کا تھا یہ کہتے تھے نہیں کانا فوسی سے کام نہیں جس کے بارے میں کام ان کے بیچ میں جاؤ ان کے بیچ میں جا کر ان سے پوچھو پہ کیا ہے تاکہ اس میں ہمیں آسانی ہو جائے گی اس نے جتنا یہ پرو پیوپر تھا لوگوں کی اس کے جو سینے میں جو اس کو پین تھا آج کے دور میں کسی آفیسر میں نہیں ہوتا ہے کہ آج پورا دوڑا اس کا مضافاتی علاقہ جو بھی کنسرن ہے وہاں پہ افسوس ہے آج کے دور میں جب ڈیو کام بڑے بڑے چیف انجینر ڈی سی ایس پی تبدیل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ایسے میں ایک تحصیل دار کا تبدیل ہونا اور یہ ڈاک آپ ڈا ٹون بننا سیول سوسائٹی لوگوں کی طرف سے اتنی پارٹیوں کا احتمام ہر جگہ لوگوں کی آپ جو ہے اور ہم اس کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں ہی سمجھائے کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ کوشش کی ہے پولے تکریبا میں نے اپنے ٹینور میں اس حد تک ہم کامیاب بھی رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ جو آپ جو میرے ساتھی ہیں یا جو آنے والی جو ینگ جنریشن ہے جن کو بھی یہاں موقع ملے بہت اچھے لوگ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ جہاں آپ آو گئے تو جہاں بھی جواب ان کو پبلک کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہاں کا ان کی مشکلہ کیا ہے ان کی مشکلہ دور کرنے کی ضرورت ہے اسی پر کام وہی ایک بیسیک ہونا چاہیے تو رفتر رفتر دوڑا میں وزیر داخلہ شاہ اور ایل جی مارو سنہا نے ڈیپیٹی کمیشنر کی موجودگی میں ملٹی سٹوری کار پارکنگ کا ورچول سنگے بنیاد رکھا جس کا مقصد ٹرافک کے بڑھتے ہوئے مسئلے کا انتہائی ضروری حل فراہم کرنا ہے اس سے لوگوں اور زیارین کو یکسا طور پر بہتر کنیکٹیوٹی ملے گی جس سے فائدہ ہی ہوگا پروجیکٹ بن رہا بہت اچھی بات ہے کاریوں کی بہت دکھت آ رہی تھی یہاں پر پارکنگ میں لیکن ہماری تو یہ ایڈمیسٹریشن جیس صاحب سے ریکویشٹ ہی کہ وہ بہت جلد سے جلد اس کو تیار کرے کیونکہ یہاں پر کم سے کم تین سو گھر اس اڈے سے چڑھ رہے تھے جو سارے بیروزگار ہو گئے ایٹی پرسنٹ کاربار پر اثر پڑ گیا مارکٹ ٹوٹل تھنڈی ہے آپ کو دیکھ رہے یہاں سے کوئی چلتا ہے نہیں ہے لوگ بکھڑ گئے ہماری یہ ایڈمیسٹریشن سے گزارش ہے کہ اس پروجیکٹ سے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی پورا کیا 18 مینے میں کمپلیٹ کرنا ہے اس پروجیکٹ کو جو ملٹی سٹوری کار پارکنگ کم سمال بس سٹیشن which will be کمیگ اپ ہماری کوشش ہے کہ ہم دے اور نائٹ on a faster pace at the best possible price and at the best possible cost should come to the people زلہ ادھمپور کے دھر گڑیاں گاؤں میں گورنمنٹ پرائمری اسکول اپنے بنیادی دھانچوں اور عبلے کے ساتھ سخت چالنجوں کا سامنا کر رہا ہے جس کی وجہ سے طلبہ کو مناسب ماحول میسر نہیں آ پا رہا ہے اسکول اس وقت صرف دو خستہ حال کمروں میں کام کر رہا ہے اور بارش کے دوران صورتحال اس وقت خراب ہو جاتی ہے جب پانی کمروں میں داخل ہو جاتا ہے جس سے طلبہ کی پڑھائی میں خلل پڑ رہا ہے پکلائی کے سرپنچ کرنیل سنگھ نے بتایا کہ انہوں نے اس مسئلے کو متعدد بار متعلقہ محکمے اور اتضامیہ کے سامنے اٹھایا ہے تاہم ان کی کوششوں کے باوجود اسکول کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا گیا ہمیں کھڑکی سے پانی آتا ہے اور بیلڈنگ گر رہی ہے نیچے اور ہمارا سکول نیو ہو جائے اور ٹھنٹھ کھڑ جائے سٹاف کی بھی ہے ہمارے ایک ٹیچر جہاں سے ریٹائر ہو گئے ہیں سر جو ماسٹر گریڈ کے تھے وہ ٹرانسفر ہو گیا ایک اور ٹیچر ہے ہمارے مبرکاشی سینئر ریچری اس وقت کے انجار جہاں وہ بھی ان کو بھی ٹرانسفر کر دیا ہے در سے دوسرے سکول میں تو سٹاف کی بھی کمی ہم کہہ سکتے ہیں اور بچوں کا بھی یہاں اشہ ہے لیکن جیتنا جرور کہہ سکتا ہوں کہ گوہوں میں جہاں کوئی ٹیوشن کا یا کوئی دوسرے سادن نہیں ہوتے ہیں تو وہ ڈپینٹ کرتے ہیں جتنا بھی ہم بچوں کو یہاں منٹ کروائیں گے اسی کے اوپر ڈپینٹ رہیں گے دور دراج کا علاقہ ہے جہاں سے لوگ ادھوں پر جانا جا دوسرے سکول میں شفٹ کرنا بہت مشکل ہے دس بارہ کلومیٹر دور ہے باقی جہاں پر سٹاف کی بہت کمی ہے کیونکہ جہاں جو ماسٹر گریڈ کی پوشٹیں تھیں وہ کچھ ماسٹر جہاں سے ٹرانسپر کر دی ہیں تو ہم نہیں اس پالسی کو کہتے کہ انہوں نے گلت گیا وہ ٹھیک ہے ٹرانسپر گیا لیکن کم سے کم ان کی جگہ پر دوسرے ماسٹر صاحبان کو بیجنا چاہیے اور تاں کے جو پشمندہ لاکہ ہے جہاں پر جو دور دراج کے جو لوگ ہیں پشڑی ہوئی جاتی کے لوگ ہیں ان کو کم سے کم ان کے بچوں کو ایجوکیشن جو ہے پوری طرح سے مل سکے اور ایجوکیشن کی ایک ایسا جریعہ ہے کہ جہاں ایجوکیشن نہیں ہوگی بہاں کا لاکہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اس لیے آپ کے مادیم سے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم جہاں پر اور جو ٹیچر ہیں جو ٹرانسپر کے ان کے بدلے میں جہاں ٹیچر بیجے جائیں اور اس بیلڈنگ کا کوئی تا کوئی انتظام جلدی سے جلدی کیا جائے نوی محرم کی براسمت سے ڈانگر پورا ماغام علم شریف برامت ہوا یہ علم شریف در خانہ محمد عبداللہ سے برامت ہوا اور امام بارگاہ میں اختام پذیر ہوا اس سے پہلے مجلس سے منقید ہوئی جس میں آغا سید محمد حسین نے فلسفہ کربلا پر روشنی ڈالی اور زاکرین نے مرسیہ پڑھا منقیدہ جلوس میں کافی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی عزاداروں نے نوحہ خانی کر کے شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا فرماوان بنی حاشمو گید ملکہ سو باتشاہی کر راجدانی کر خلا ملک انجا کا ملک اتنا اسمان والا وحی النظر نا وحی قائد کا ملک مرس شاہنی چنائج محمد وحی اس سے انکار رسالتہ سے انکار تمام اسلام کے ناکام انکار پیگمار سبا سنو پیگمار ایم خود کوتا توفن گا سنو یہ جید کوتا بات کر اور فیلال ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفعہ پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفعہ آئیورویدک آئیورویدک کو گرفتار کیا کہ آئیورویدک آئیورویدک نے زیادہ بیاز جنے کا جانسہ دے کر لوگوں کے ساتھ لاکھوں روپے کے دکھا دلی کی تھی واردات کو انجام دیا تھا وہیں کئی دریکٹرز کی گرفتار بھی باقی ہے جائس البر کے پوکران تھانا پولیس نے سات ماہ بعد لوٹ کی واردات کا خلاصہ کیا پولیس نے لگتا سچ امیان چلا کر چھے آروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کر لی ہے ادھائپور کے سبینہ تھانا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دن کے سمیہ سونے مکانوں میں چوری کرنے والے شاتر چورکا گرفتار کیا ہے پولیس سے چورکے قبضے سے چوری کا چھے تولہ سونہ اور دھائی سو گرام چاندی کے زیور بھی برابط کر لی ہے جالور زلہ پولیس حدیشنہ کے ریلیزیشن میں زلے کے پولیس ساندوارہ الگ الگ معاملوں میں وانشت اپرادیوں کو گرفتار کیا گیا پولیس ساندوارہ سروانہ جسونپورہ باغرہ چتلوانہ جھاو دوارہ وانشت آروپیوں کے ویروز کاروائی کی گئی باسوالہ میں محرم پرو کے تحت دھول لگاروں کے ساتھ مہدی کا جلوس نکلا جس میں بڑی سنکھا میں سمجھے تیویواؤں اور سمجھے چنو نے امام حسین کی شہادت کی یاد میں مات امن آیا چورو کے رتن نگر تھانا انتگرد گاؤں میں پیتا سے بدلہ لینے کے لیے اس کی دو سال کی معصوم بچی کو اغوا کر دبنگوں دوارہ حیوانیت کرنے کا معاملہ سامنے آیا اس کے بعد گاؤں کے بہلاؤں کے سبر کبان ٹوٹ گیا وہ بچی کو لے کر محلہ تھانے پہنچی اور تین نامزر اروپی کے خلاف مقدمہ دچ کر آیا رائے سامنزلے کے دیلوارہ تھانا علاقے میں اسید انتہ اسپطال کے سامنے ننوانا دھیر مکان میں اس سمیہ افراد تفریح مچ گئی جب رات کے سمیہ مزدور کو اچارت تینوے کے سامنہ کرنا پڑا اس کے بعد ون مبھا کے ٹیم کو سوچنا تھی گئی سیروہی کے گوئیلی گرام پنچائت میں آنی امتتاؤں کا عالم دیکھنوں کو مل رہا ہے لگتار ہو رہی البر کے اکبرپور تھانے میں تھانا دکاری نے مسلم تیوہار مہارم پر شانتی وعصصہ برائے رکھنے کے لیے سی ایل جی سدرسوں کی بیٹر کلی مہارم کے تیوہار کو دیکھتے ہوئے دونوں ہی سمودانوں کے لوگوں سے بھائیشارہ برائے رکھنے کے اپیل کی جیسل بیر کے موہنگرہ نہری شیطر میں فرد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے نیوز ایت نائن زلہ بانڈی پورا کے شہتل پورا سوناواری میں ایک جلوس سے عذاب برامت ہوا جس میں عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد میں حصہ لیا یہ جلوس جمہو کشمی شیعہ اسوسییشن کے بینر تلے مرقید ہوا اور اس موقع پر عاشقان امام عالی مقام نے مرسیہ خانی اور نوحہ خانی کے صورت میں شہدہ کربلا کو خراج تحسین پیش کیا خراج اقیدت پیش کیا اس موقع پر مرانا سید محمد طیب رزوی نے شہدہ کربلا پر دھائے گئے مظالم اور زیادتیوں پر معایز حسنہ پڑھا اور شہدہ کربلا کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دیا گیا ہم لوگ ایام اعظام محرم کے پہلے دس دنوں میں خاص کر عبا کے دنوں میں عموماً ہم لوگ کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں وہ کربلا والے جنہوں نے دین بچانے کے لئے انسانیت بچانے کے لئے اپنے جان تک کی پرواہ نہیں کی اپنے اولاد کو قربان کیا اپنا مال قربان کیا تاکہ دین بچا رہے انسانیت بچی رہے آج ہم انہیں کربلا والوں کو یاد کرنے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے دور دور سے لوگ آیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود آج کے دن ننگے سر چاگرہ با کر کے سوناواری میں شریعہ اسوسییشن کے طرف سے حسب قدی میں اس سال بھی نوی محرم الحرام کے شب کو آگ پہ باتم کیا گیا جس کے دوران سوناواری علاقے سے تعلق رکھنے والے عزاداروں کی ایک کثیر تعداد یہاں موجود تھی آگ پہ باتم کرنا یہاں روایتی عزاداری کا ایک حصہ سمنا جاتا ہے اور ہر سال محرم کی نوی شب کو آگ پہ باتم کیا جاتا ہے اس موقع پر مولانا امداد حسین خطاب کرتے ہوئے بیرکہ کربلا میں ظالموں کی جانب سے امام عالی مقام اور دیگر شہدائے کربلا کی شہدت کے بعد ان کے خیموں کو نظریاتش کرنے کے ظلم و جبر کا ذکر کیا پٹن کے بونی شکل میں بھی علم شریف کا جلوس جلوس سے عزا برامت ہوا یہ علم شریف حاجی غلام رسول کے دولت خانہ سے برامت ہوا جو امام بارگاہ میں اقتام پذیر ہوا اس جلوس میں کافی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے شہدائے کربلا کو خراجی عقیدت پیش کیا عزاداروں نے مختلف دائروں کے شکل میں نوحہ خانی کی کپوارہ زلے کے نگری شاٹواری کے آشق حسین ڈار ایک ٹین کے شٹ میں اپنی قسم پورسی کے زندگی گزار رہا ہے آشق حسین کے تین معصوم بچے ہیں اور وہ غریبی کے سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے اور گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے لیکن آج آشق ڈار دہی ترقی محکمہ سے خفا ہے کیونکہ اسے پی ایم اے وائی اسکیم کے زبرے میں نہیں رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ احساسال کیا گیا ہے کیونکہ یہ کمبہ اس اسکیم کا مستحق ہے نیو زیتن کے نمائندے جہیہ سلطان نے علاقے کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا ادھر بیڈیو کوپارا کا کہنا ہے کہ اس کا نام غلطی سے ڈلیٹ ہو گیا ہے اب اگلے لسٹ میں اس کا نام شامل کیا جائے گا یعنے ڈلیٹ Inte ڈلیٹ ڈلیٹ اس کا عملہ سوائنہا مشکریہ اس کا عملہ سوائنہ ایک من افتول اپن کاری ڈیسی بانی سوائنہ چنہ ایک خلمہ سئلنہ ترمید انتہار کیسے ہوتا ہونlerini سوائنہ دیکھنہ اندھر کی خونل طور پaban اور اس کے عملے زیادہ ا چمر ٹھی ایک ایجوں اور اس کے دور خاندہ اور اس کے دور خاندہ موسیقی 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 بارڈی پورا میں پولس آئے روز ڈرگ سپنگلنگ کے خلاف شکر جاکس رہی ہے تھانہ دیواز کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی بارڈی پورا لکشو شرما کا کہنا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران بارڈی پورا میں ڈرگ سپنگلنگ سے جوڑے معاملات میں چوون ایف آئی آر درش کیے گئے ہیں جبکہ کئی معاملات میں پراپرٹی سیز کرنے کے علاوہ درگ سپنگلنگ کے خاتے منجمیت کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی نیوز ایٹ نائن میں فیل حال اتنا ہی لیکن نیوز ایٹ نیوز ایٹ نائن میں فیل حال اتنا ہی لیکن نیوز ایٹ نیوز ایٹ نائن میں لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سسلہ جاری رہے گا